موسیقی دکانے ہفتے کے پانچ دن کھولنے کی اجازت موسیقی سینمے آٹھ سے صبح آٹھ تا شام چار کھولیں گے کاروبار جلوس اجتماعات پبلک ٹرانسپورٹ سینما تفریحی مقامات پر پابندی برقرار شاپنگ پلازے تعلیمی ادارے اور دفاتر بھی بند رہیں گے شام پانچ سے صبح آٹھ بجے تک کسی شہری کو نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہوگی جمعہ ہفتہ اور اتوار کو مکمل لاکڈاؤن رہے گا محکمہ وقاف، انسانی حقوق، سنت و تجارت اور انفارمیشن سمیت گیارہ محکمے کھولنے کا اعلان عمل کرنا صوبوں کی ذمہ داری ہے وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کہتے ہیں کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹا اور لڑکانا میں کیسز بڑھ رہے ہیں پورے ملک کو بند کرنے کے بجائے زیادہ متاثرہ علاقے بند کریں گے پیر جو گوٹ میں ٹیسٹوں سے پیدا ہو گئے بڑے شبہ ایم پی اے راشد شاہ نے چند روز میں دو مرتبہ ٹیسٹ کر آیا پیر جو گوٹ والا ٹیسٹ پوزیٹیو، کراچی والا نیگٹیو آیا کیا دیگر شہروں میں بھی ٹیسٹ کی اہلیت درست ہے؟ شہری حلقوں کے سوالات سپیکر قومی اسمبلی اسدکیسر اسلام آباد کے نیجی ہسپتال میں زیر علاج ڈاکٹرز نے اہل خانہ سمیت ملاقاتوں پر پابندی لکاتی صدر، وزیراعظم اور آرمی چیف کے اسدکیسر کو ٹیلی فان صحت کے متعلق دریافت کیا نیک تمناوں کا اظہار اور جلد صحتیابی کی دعا پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے وزراء اعلیٰ کے بھی فان اسدکیسر کا کہنا ہے طبیعت بہتر ہو رہی ہے، امید ہے جلد صحتیاب ہو جائیں گے وزیراعظم پنجاب کا لاکڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے ایسو پیس پر سختی سے عمل کرانے کا حکم انتظامی اداروں کو مونیٹرنگ کی ہدایات جاری کر دیں اسمان بزدار کا کہنا ہے لاکڈاؤن میں نرمی کے حوالے سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی نیشنل کمانڈن آپریشن سنٹر کی ٹیم بھی عظیم گمنام سپاہیوں میں شامل ٹیم اکتیس مارچ سے چوبیس کھنٹے کام میں مصروف اعداد و شمار جمع کرنے اور عوامی آگہی کی گران قدر خدمات درست اطلاعات، قومی ہم مہنگی، بہترین فیصلہ سازی اور مشترکہ کاوشوں میں کمانڈ سنٹر کا قلیدی کردار رہا پیمز اسپتال اسلامباد میں پولس نے ڈاکٹرز کو سلامی پیش کی میاں شیخ انصر عزیز بھی تقریب میں شریک ہوئے ادھر لاہور میں جماعت اسلامی نے طبی عملے کو خیراج تحسین پیش کرنے کے لیے سفید پرچم لہرا دیے دبائی سے نیجی ائرلائن کی پرواز کے ذریعے دھائے سو پاکستانی پشاور پہنچ گئے ان سے طبیعی آلات اور حفاظتی سامان لے کر ایک اور تیارہ پاکستان پہنچ گیا چوبیس ایکسرے مشینیں تین لاکھ اکتر ہزار وی ٹی ایم اور دس لاکھ ماسک شامل بلوچ سیاسی خیادت کا بھارت کو موت توڑ جواب گوھر باریا کو بھی بتا دیا بلوچستان پاکستان کا حصہ تھا ہے اور رہے گا گوھرام بکٹی کا کہنا ہے کہ بھارت بلوچستان کے فکر چھوڑے سرفراز بکٹی نے کہا کہ کوئی بلوچ لیڈر بھارت سے رابطے میں نہیں ہے جلال کلپر نے کہا تمام بلوچ محب وطن پاکست کرنے عظیم افثانہ نگار سادت حسن منٹو کا آج ایک سو آٹھما یوم پیدائش منٹو کی کارٹ دار تحریروں نے ایک دنیا کو اپنا گرویدہ بنا لیا سادت حسن منٹو انیس سو پچپن میں دنیا فانی سے کوچ کر گئے لیکن ان کی تحریریں آج بھی زندہ ہیں بھارتی ریاست جونہ گڑ کے ایک شہر میں جنگلی لنگور گھوسایا بن بلائے مہمان نے کئی گھروں میں خوب ادھم مچایا دس سے زائد شہریوں کو کارٹ بھی کھایا سرکاری اہلکاروں نے کئی دنوں کی کوششوں کے بعد لنگور پر کابو پایا اور گلوکار بلال مقصود نے لوگ ڈاؤن پر گانا گا کر مدداؤں کے دل چیت لیے بلال مقصود نے گانے میں شہریوں سے گھر میں رہنے کی اپیل کی ہم نے پچھلا ایک ہفتہ جو ہے ظاہر ہے کہ انسی سی کا فیصلہ ہونا تھا کہ نو مئی کے بعد بندشوں کے بارے میں کیا کیا جائے تو اس کے اوپر بہت کانسنٹریشن تھی اور وہ فیصلے کر دیئے گئے اور فیصلوں کے اندر ہمیشہ ایک سے زیادہ رائے ہوتی ہے لیکن مجھے کم سے کم خوشی ہے کہ وہ جو پورا پروسس ہوا ہم نے چیف سیکٹریز کے ساتھ مشاورت کی ہیلتھ منسٹرز کے ساتھ کی دوسرے منسٹرز پروینشل جائے ان کے ساتھ کی اس کے بعد چیف منسٹرز کو ہم نے انوائٹ کیا نیشنل کمانڈ سینٹر کی میٹنگ میں چیف منسٹرز نے شرکت کی اور آخر میں ان سی سی کے اندر وہ فیصلہ ہوا تو وہ اچھی بات یہ ہوئی کہ ایک قومی فیصلہ ہوا اور امید یہی ہے کہ اس کی اب جب implementation ہوگی تو implementation بھی جو ہے سب لوگ اسی spirit میں کریں گے کہ ایک national فیصلہ ہے اور اس national فیصلے کو اب پورے پاکستان کے اندر جو ہے اسی spirit کے ساتھ اسی national unity کے قومی اتحاد کے spirit کے ساتھ جو ہے اس کی implementation کی جائے گی لیکن اس وقت جو میں پچھلے دو تین دن سے بار بار جو ہے ہماری کمانڈ سینٹر کی جو میٹنگز ہوتی ہیں ہماری ٹیم جو ہے ان کو میں بار بار اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ اب جو ہے وہ بڑے policy فیصلے جو ہیں وہ تو لیے جا چکے ہیں مزید بھی اور کچھ ہوں گے لیکن زیادہ بڑے فیصلے کیے جا چکے ہیں اب جو ذمہ داری ہے وہ operational implementation زمین کے اوپر جو نظام آپ بنانے جا رہے ہیں کیا وہ واقعی میں ہم کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ بڑی تفصیل میں بات ہو چکی ہے دنیا اسی طرف جا رہی ہے کہ ایک لمبے عرصے کے لیے لوگوں سے ان کا روزگار نہیں چھینا جا سکتا لیکن اس کے باوجود یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ وبا پھیل بھی رہی ہے اموات ہو رہی ہیں اور ان میں اضافہ بھی ہوا ہے اس لیے احتیاط کی اور ایک ایسے نظام کی جو زندگی کا پیہ چلنے بھی دے اور ساتھ ساتھ لوگوں کی حفاظت بھی کر سکے وہ اس کی ضرورت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ظاہر ہے اس کے اندر کنسس کی صوبوں کی بنیادی ذمہ داری ہے ان کی ہیلتھ کی جو ٹیمز ہیں ان کی انتظامیاں کی جو لوگ ہیں وہ سب ہیں اور وفاقی جتنے بھی ادارے ہیں چاہے وہ سبل ادارے ہوں یا عسکری ادارے ہوں وہ سب مل کر اس مربوط نظام کے اندر کام کر رہے ہیں میں نے نیشنل کمانڈ سینٹر کی ٹیم کا ذکر کیا میرے خیال میں ساری قوم کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے جس محنت سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں ان پر جتنا بھی فخر کیا جا سکے وہ کم ہے اکتیس مارچ کو اس آپریشن سینٹر نے کام شروع کیا تھا اور آج دس مئی ہو گئی ہے ابھی تک ایک دن کی بھی ان کو بریک نہیں ملی ہے روزانہ ہفتے میں سات دن یہ کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ قوم کے جتنے حفاظت کی جا سکے اس وبا سے اتنا ممکن کیا جا سکے آج میں آپ کو ذرا سے دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نظام جس کی ہم نے پہلے بہت بات کی تھی ٹیسٹنگ ٹریکنگ اور قارنٹین کا نظام جو ہے اس کے اندر ٹیسٹ کے اوپر تو پہلے بھی بڑی بات کی جا چکی ہے اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ٹیسٹ جو پندرہ مارچ کو چار سو تہتر پورے ملک کے اندر صرف ہوئے تھے کل وہ ساڑھے تیرہ ہزار ٹیسٹ ہوئے ہیں اور ان کی جو اضافہ ہے ٹیسٹ کی تعداد کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ایک مارچ کے شروع میں عوائل کے اندر صرف چار لیبز تھی ہیں ایسی جو کرونا کا ٹیسٹ کر سکیں آج ستر لیبز ہیں پاکستان کے اندر جس کے اندر یہ ٹیسٹ کی کپیسٹی موجود ہے اور پورا جو سارے لوازمات ہیں اس کے لیے جو کٹس ہوتی ہیں ڈائگنوسٹک کٹس جو ہیں ان ٹیسٹ کو کرنے کے لیے وہ ظاہر ہے ان کے اندر بے تہاشا اضافہ کیا گیا ہے باہر سے منگوائی گئی ہیں اور جو لیبز ہیں جو پی سی آر مشینز ہیں سب کے اندر اضافہ کیا گیا ہے لیکن آج ایک دوسرا پیلو ذرا سا میں آپ کو اس کے اوپر زیادہ دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی اہم پیلو بنتا جائے گا جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے یہ وبا پھیلتی جائے رہی ہے اس کے لیے اور وہ یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے یہ نشاندہی کر سکیں کہ وہ کونسا علاقہ ہے وہ کونسی جگہ ہے جہاں پر ہمیں زیادہ اس جو وبا پھیل رہی ہے اور زیادہ مخصوص علاقوں کے اوپر کونسنٹریٹ کر کے ان کے اوپر ایکشن لیں اور وہاں پر محدود طریقے سے بند کیا جا سکے تو میں آپ کو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جس کو ہم یہ ہیٹ میپ بولتے ہیں پاکستان کا اس کی طرف ہم آپ کو لے کر جائیں گے آپ اگر اس میپ کے اوپر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا نیچے کی طرف اگر آگر دیکھیں سمندر یہ جہاں پر پوائنٹر ہے اس وقت یہ کراچی ہے جہاں پر آپ کو بہت زیادہ کیسز نظر آ رہے ہیں اور جتنے زیادہ کیسز ہیں اتنی ہی اس کی روشنی برائٹ ہے اس اس ایریا کی